السلام علیکم دوستو کی حال چالے یا یا گیانی سنتھ سنگھ مسکین جیدی آپا کتھا سوننے ہیں کتھا دا ٹائٹل ہے کہ پرماتما ہر تھا تو اڈا رکھوالا ہے اس سے تر آئی ہیں اس سے تر آئی ہیں اللہ تعالی ہر جگہ دے بندے دا رکھوالا ہے لاب بندے دا ہر جگہ دے رکھوالا ہے بیلکل صحیح گا لگیانی سنتھ سنگھ مسکین ویڈیو تے انڈ تے آپا یا یا گالبات کرنے صحیح منوکھ دے اچیتن مندج ایک پیاس ایک تڑپ ایک لالسہ ہر وقت بنی رہن دی ہے کہ میرا سہارا میرا سہائے ہر وقت میرے نالو ہے میں جتھے ہوما میں تنہا نہ ہوما کوئی وڑے حت میرے ہتھانو پکڑا کوئی مہاں بلی میرا رستہ ہم وار کرے کوئی شکتی شالی میری ٹہارس بجاوے پر اے ٹہارس اے سہارا کسے کسے وقت نہیں ہر وقت اور کسے کسے تھانتے نہیں ہر تھانتے سہارا منوکھنو چائد ہے ہر تھانتے سہارا منوکھنو چائد ہے ہر وقت ہر وقت تے ہر تھانتے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسنو سہارا اسنو سہائک اسنو مددگار اسنو ڈھارس بجان والا اے دی باں پکڑنن والا ہر وقت اس دے نالو ہے اور ہر تھانتے ہوئے تو ہنو مہرس کرا باقی کوئی سدا سنگ نہیں وقتی سنگ ہے آرزی سنگ ہے مسنوئی سنگ ہے ہر تھانتا سنگ نہیں ہے منوکھ دے اچیتن من دے اے منگ ہر وقت بڑنی رہے دی اے گلوکھری کہ کسے نے اپنے اچیتن من نو اس دھانگنا لوے کھیا یا نہیں منوکھی من دا جنہاں نے بہت گیرا ادھیان کیتا ہے منوکھ دا من ہر وقت آسرا منگ دا ہے سہارا منگ دا ہے ہر تھانتے منگ دا ہے ہر وقت منگ دا ہے جس نال اس دی تسلی ہوئے جس نال اسنو سکون ملے جس نال اس دی بھے دور ہوئے جس نال اس دی چنتہ دور ہوئے بے فکریاں ودن ہر تھان ہر وقت اس سہارا چاہید ہے ہر تھان ہر وقت کیول پرماتم ہے ہر تھان ہر وقت کیول گروہ ہے باقی کوئی نہیں سدا انگ سنگے اب انگن بھی بھوتے تو سب نی تھائیں جتھے ہوں جائیں ساچہ سرجنہار جیو تو تے ساری تھاماتے ہیں اے سچے اے سرجنہار تیرا سہارا تے میں نو ساری تھاماتے ملد ہے تو سب نی تھائیں جتھے ہوں جائیں ہیں پر سہارا ملدہ قدوں ہے جیسے اسنو کوئی یاد کردہ ہے جتھے ہر آرادیے تیتھے ہر ملد سے آئیں ہر وقت اور ہر تھانتے ملدہ منکھ دے نال نہیں ہو سگدہ ہر وقت اور ہر تھانتے پتر منکھ دے نال نہیں ہو سگدہ پتی پتنی دا سمبند بھی ہر وقت تے ہر تھانتے نہیں ہو سگدہ ماں باپ بھی ہر وقت تے ہر تھانتے منکھ دے نال نہیں ہو سگدے ہر وقت تے ہر تھاں کیول گروہ ہے ہر وقت تے ہر تھاں کیول پرماتم ہے اور جو ہر وقت ہر تھاں تے ہے وہ ویکتی نہیں ہے نہ گروہ ویکتی ہے نہ پربو ویکتی ہے کل داس نے یہ وچارہ آپ جیدے سامنے رکھی ہیں اگر گروہ ویکتی ہے تو پھر ایک دیش دے چوبے گا ایک دیش دیش بھی کیوں ایک شہر دے چوبے گا تو ایک شہر دیش بھی کیوں ایک کمرے چوبے گا کدھر ہے پورے شہر دیش بھی ایک گروہ نہیں ہو سکتا پورے ملک دیش بھی نہیں ہو سکتا اگر گروہ ویکتی ہے پورے قصبے دیش بھی نہیں ہو سکتا پورے ایک عردیش بھی نہیں ہو سکتا صرف ایک کمرے چوب سکتا ایک وقت ایک کوئی تھاں تے دو چار فٹ جگہ چوب سکتا ہے ساری تھاں ہاتے نہیں ہو سکتا تو جو صرف دو چار فٹ دیش بیٹھا ہے پورے گھر دیچ بھی نہیں ہے پورے پنڈ دی گل چھڑو پورے شہر دی گل چھڑو پورے ملک دی گل چھڑو اور پورا سنسار وہ تی ایک کمرچ بیٹھ ہے یا باہر بیٹھ ہے صرف دو چار فٹ جگہ دیچ اتنی اس دی پانچ ہے اس دی حتھان دی اتنی وہ جو ہے اپنی سمرتہ رکھ دا ہے اگر پرماتماوی ویکتی ہے تو ہووے گا کسی ایک تھا دو چار فٹ جگہ چھ بیٹھا ہووے گا جنہ نے دو چار فٹ جگہ چھ یا ایک کمرچ من لیا نام دیو نے انہوں نے اندھا گئے دیتا ہے پر جنہ نے ویاپکتیں من لیا پر صرف ایک دشا دیچ منیا باقی تن دشاں چھ نہیں منیا تو نام دیو نے انہوں نے کانا گئے دیتا یہ بھی پورے سجاکھے نہیں دن لتھے دی طرف من دے باقی تن دشاں چھ نہیں یہ بلکل اندین ایک کمرچی من دے گرو ایک کمرچ نہیں ہے پربو ایک کمرچ نہیں ہے گرو صرف ایک پنڈ دیچ بھی نہیں ایک شہر دیچ بھی نہیں ہے گرو صرف ایک ملک دیچ بھی نہیں ہے جو سرب دیسی نہیں وہ پرماتما نہیں ہے جو سرب دیسی نہیں وہ گرو نہیں ہے گروانی دی روشنیچ اے میں تھاڑے سامنے واقع رکھ رہے ہیں ہوں گرو میرے سنگ سنگ سدا ہے نالے سدا سنگ اگر ویکتی ہے تو سدا سنگ نال نہیں ہو سکتا ہر وقت نہیں ہو سکتا اور میں پھر ارز کریں جو سدا سنگ نہیں وہ پرماتما نہیں ہے جو سدا سنگ نہیں وہ گرو بھی نہیں ہے پربو نے سانو اکل دیتی ہے یہ سواستے دیتی ہے سنسار نو سمجھ سکیے نرنکار نو سمجھ سکیے پروار نو سمجھ سکیے گرو نو سمجھ سکیے جھوٹ نو سمجھ سکیے سچ نو سمجھ سکیے اندھیرہ ویک سکیے چاننا بھی ویک سکیے بدقسمت یہ سڑییں یا اکھاں باردہ ہنیرہ باردہ چاننا ویکھ لیں دیا نے دھرم دا پرکاش تے دھرم دا اندکار نہیں دکھائی دیں دا پاکھنڈ دھرم دا اندکار ہے اور بہت ویعاپک رو پیچ موجود ہے راج نیتی دے چھوی چاننا ہے راج نیتی دے چھوی اندھیرہ ہے جڑی راج نیتی لوگان دے سرانو اپنے پیراں تھلے لتار دی جائے راج نیتی دا اندکار اور جڑی راج نیتی لوگان دے سران دی رکشہ کرے دھرم راج نیتی دا چاننا پرکاش اندھیرہ پروارک جیون دے چھوی ہو سکتے اندکار تے پرکاش پروارک جیون دے چھوی ہو سکتے کہیاں دے سماجک زندگی چھنیرہ اندکار ہے کل کلیش پتی پتنی دا سنبند تے ہے پر کلیش دا پیہو تے پتر دا سنبند تے ہے پر لڑائی چھگڑے دا ویتکریان دا لوب دا پھر آ پھر آ دا رشتہ تے ہے پر کھڑا ہے وند تے کھڑا ہے دوبدا دے کھڑا ایک دو جنو چوٹ پچان تے رشتے تے ہے گینے سنبند تے ہے پر اے اندکار دا سنبند ہے پھو پتر لی سہائک ہووے پتر پتہ لی مددگار ہووے پر آ پر آ دی باں بڑنے اور بھینڈ پر آ دی رازداری ہووے تے اے سمجھو سماجک دنیا دے چاننا ہے راجنے تک دنیا دا چاننا جڑی راجنیتی لوگان دے سران دی حفاظت کرے اے راجنے تک چاننا جو راجنیتی لوگان دے سران کچل کے رکھ دے توا کر کے رکھ دے برباد کر کے رکھ دے اے راجنے تک اندکار ہے چنگیز خان جتھوں لنگدہ سی بستیاں اجار کے لنگدہ سی ہلاکو جتھوں لنگدہ سی اس دے گھوڑے لاشاں تو لنگدے سنب غالباً دو کروڑ منکھان دا قاتل ہے ہٹلر دو کروڑ بندیاں نو قبر دیچ پچا کے رشیہ دیچ کرانتی آئی سی اے راجنے تک اندکار لوگان دے سرانو کچلو راجنیتی چلاو گھر دیچ کل کلیش مچائی رکھو ایک دوجہ دے اتے کوئی اتوار نہیں سماجک زندگی دا اندکار جھوٹ ہے فریب ہے دکھاوا ہے صرف ایک تھانتے ہے سرب دیسی نہیں سرب بیاپک نہیں پر دعوہ ہے پرماتما ہوندہ دعوہ ہے گروہ ہوندہ پکھنڈ اے دھرم دا اندکار ہے میرسکران گروہ ہوندہ بھی بیکتیاں نے دعوہ کیتا ہے پرماتما ہوندہ بھی دعوہ کیتا ہے ہر ناکش نے کہہ دیتا سی میں ہی پرماتما کون ہوندہ ہے پرماتما کوئی بھی نہیں نمرود نے کہہ دیتا سی کون ہوندہ ہے خدا میں خود خدا بسرد اس بادشاہ نے کہ محمد صاحب تو تھوڑے جیاں باہد اچھویا انہیں صاف کہہ دیتا میں ہی خدا خدا کون ہوندہ ہے اور میں دور آدھیں ہاں آج تو کوئی دس بارہ سال پہلے سردار خوشوند سنگھ نے ایک لیک لکیا سی کہ بھارت دیچ غالباً چوراسی بندے ایسے نے جو اپنے آپ نو بھگوان کہندے نے ایک الوکھری نے کہ او دیچ دو بھگوان امریکہ چلے گئے انتے دو بھگوان مر گئے نے باقی موجود باقی ہے گئے نے گروہ ہوندی تے گل چھڑو منوکھ نے بھگوان ہوندے دعوے کیتے نے برماتمہ ہوندے دعوے کیتے نے اکبر دا راج جد سارے ہندوستان تے ہو گیا ادھے ہتھوں چھ بڑی شکتی آگئی تے اکبر نو اس زمانے چھ کہندے سن مہاں بلی اور ہندو سماج اتنا گر گیا سی کہ راجہ مان سنگھ والی جہ پر نے اپنی پین دا رشتہ اکبر نال کی تا اوہ ہندو دھرم دا چراغ راجہ مان سنگھ والی جہ پر او دی پین جو دا بھائی اکبر دی بیگم ہے راج پوت سارے چک گئے اور راج پوت اپنے ڈولے مغلانو دین لگ پیشترہ ہندو دھرم مٹ دا گیا اور جد اکبر نے دیکھیا کہ سب تو شکتی شالی تے راج پوت نے اے چک گئے نے سارا ہندوستان میری مٹھچ میں مہاں بلی اے دی اندر بھی خدا بنن دا خیال پیدا ہویا پھر ایسا خیال آیا جب میں خدا ہون دا دعویٰ کیتا تو لوکی میں نو مور کھاکن گے چلو میں ایک پیغمبر بڑھنا پیغمبر کیونکہ پیغمبر پھر بھی راجیاں نالو بڑھا ہے بادشاہ نالو بڑھا ہے اور او دی ہوند ہمیشہ رہن دیئے مرن تو بعد بھی پوجی آ جاندہ ہے اکبر جنہیں دینِ الٰہی کردیا ہے اکبر نے بقیدہ ایک مذہب چلایا اور او نے بہت سارے جنہاں نو رتن کہندہ سی اپنے دروار دے اے دھرم قبول کرن تے مجبور کیتا انہاں دے نام بھی بدلے سوامی ہری داستہ چیلا سی مہان سنگیتکار تانسین نام اکبر نے رکھے ملنا دو پیازہ سی جناب فیضی سی راجہ مان سنگھ سن کبیر حیم سن بڑے بڑے قیمتی منوک جنہاں نو اکبر کیا کردہ سیئے میرے رتن نے رتن ودیہ دیچ گناں دیچ گناں دیچ شکتی دیچ اے سارے اگے سن تے اکبر دی سوچنی پہلے اے جھکن پہلے اے منن باقی آپے منن گے پکھنڈ تے جھوٹ دی پہلے کوشش ہوں دیئے کہ گنوان جھکے ایک دھنوان جھکے باقی آپے جھک جانگے باقی آپے من لے گے چھوٹ تے پکھنڈ اگر طاقت دے چوہے تو اس دی کوشش اے ہوں دیئے پہلے گنوان جھکے پہلے دھنوان جھکے نردن تے آپے جھک جانگے پہلے گنوان جھکن مورک تے آپ پہ جھک جانگے نادان لوگ تے آپ پہ جھک جانگے جو اکبر نے تریقہ ورتے ہا اجو کا پکھنڈ بھی اہی تریقہ ورتے پہلے کویاں نو کاب کرو لکھاریاں نو کاب کرو سہتکاران نو کاب کرو علم دے دھنیا نو کاب کرو دھنوانا نو کاب کرو باقی دنیا تے آپ پہ آئے گی پیڑا چال ہے جگت کی تو نو رتن اس وقت بھارت دے چوٹی دے منک تان سین سنگیت دے سب تو اگے سی رحیم گیاں دے سب تو اگے سی دنیا بھی گیاں تے پرماتما دے گیاں دے رحیم سب تو اگے سی لڑائی دے چھ باہو بلی دے چھ مان سنگھ سب تو اگے سی گنات ودیع دے چھتران دی ودیع دے چھ فیزی سب تو اگے سی اس وقت اور اس طرح بھارت دے جڑے چوٹی دے منکھ سن سینے جو زندگی دے کسے پہلوچ بہت جان دے سن اور سب تو اگے لنگے سن اکبر نے انہاں نکابو کی تا اے اکبر دے دروار دے رتن اس نے پہلے راجہ مان سنگھ نے جھکایا اکبر نے پہلے توں قبول کر تیری تلوار دا زور تیرے باوان دا زور تیرے ہتھاں گوں سارے چھک دینے تیری تلوار گوں سارے سر جھکا دین توں سر جھکا جھکایا اس نے فیضی سورج چند تارے ہاں دی چال تے گرہن چھترہ دی چال دا ادھین کرن والا بہت بڑا نجومی اور او دس دین دا سی بھونچال کدوں آوے گا زلزلہ کدوں آوے گا توفان کدوں آوے گا چندرمانو گرہن کدوں لگے گا سورجنو گرہن کدوں لگے گا کس وقت لگے گا اے اس دی سوچ سی اے اس دی سمجھ سی اکبر نے اپنے دربار دیچ رکھے اسی توں جھک تاکہ گرہن چھترہ بھی ساری ودیہ میرے قدمہ تے جھکے جھک گیا فیضی بھی جھک گیا ملنا دو پیازہ راجنی تی دا مہا پندت بیربل راجنی تی دے سارے داؤ پیچنو سمجھنوالا اس نے بھی حد جوڑ دیتے اکبر دے اکبر لیکن اکبر دے من وہ دوں بہت وڈی چوٹ لگی رحیم آکڑ کے کھڑا ہو گیا کہنے دے نہیں میں بادشاہ جان کے تی نو سلام کر سکتا میں پیغمبر جان کے تی نو سجدہ نہیں کر سکتا میں نو خدا نے اکھاں دیتی ہیں دیکھنوالی ہیں اور انہا اکھان آل تو میں نو ایک بادشاہ دکھائی دینا ہے دھنوان دکھائی دینا ہے باہر دا شکتی شالی دکھائی دینا ہے پیغمبر نہیں میرے کو لکھا نہیں میں نہیں من سکتا تینو نہیں تسلیم کر سکتا جڑے مکھن شاہ لبانے نے کہہ دیتا سی انہا بائیاں نو میں تنو گروہ نہیں من سکتا نہیں تسلیم کر سکتا رحیم دی اے جورت ملازم سی اکبر دا اکبر دے دروار تو ہی بارہ سو موران سونے دیا انہاں مہینے دیاں ملن اور اکبر نے اسنو حویلی دیتی ہوئے اکبر نے اسنو جاگیر دیتی ہوئے اکبر دے سامنے سر اڑ کے کھڑا ہو جائے کہ خدا نے منو اکھ دیتی ہے خدا نو دیکھن لی خدا نے منو اکھ دیتی ہے سچنو پرکھن لی اور میں عرض کرا ایک چترکار نو جو رنگان دی باریکی دکھائی دیں دی یہ عام بندے نو نہیں ہرا رنگ ہزارہ طرح دا ہرا ہو سکتا ہے لال رنگ ہزارہ طرح دا لال ہو سکتا ہے پیلا رنگ ہزارہ طرح دا پیلا ہو سکتا ہے ایک چترکار نو پتا ہے عام بندہ تھی کہے دے گا سارے پیلے رنگ اکو جائے آن دے نے سارے سنتری رنگ اکو جائے آن دے نے سارے ہرے رنگ اکو جائے آن دے نے اور ایک چترکار تو پچھو گے جو رنگان دی باریکی جان دے کہن دے نہیں فاہمیں دس درخت کھڑے نے اور ہرے پتے نے نہ دے پھر بھی رنگ دے جھ فرق ہے اوہمیں دس پیلے پھلے کھڑے نے کیسری رنگ دے جھ گین دے دے پر پھر بھی ایک چترکار نے کہہ دینے رنگ ایک نہیں ہے فرق ہے اوہمیں دس پیلے پھلے کھڑے نے رنگان دی باریکی نوں ویکھن دے چھ ایک چترکار جتنا سینڈ ہے تے اوہمیں دے کل جننی گہری درشت ہے آم منوکھاں کھڑ نہیں ہے پر ایک پدارت دی اصلیت تے سبھاؤ نوں ویکھن دے چھ جتنی گہری درشت ایک سینٹسٹ کھڑ ہے آم بندے کھڑ نہیں ہے بلکل نہیں ہے ایک ویگیانک ایک سینٹسٹ جو کسے پدارت دی گہرائی دے چاہت مار لیند ہے اور گہرہ چلا جاند ہے تے جڑے اسنو پدارت دے راز دکھائی دیں دے نام بندیانوں کے تھے دکھائی دیں دے بلکل نہیں دکھائی دیں دے ایک گھلوکھری ہے کہ شروع شروع دے تے اس طرح دیئے سینٹسٹ بھی جد کوئی نارے لاندن تے دنیا سیمت نہیں ہون دی جیسے گلیلیوں نے کہہ دیتا سی زمین چپٹی نہیں گول ہے یہ ساکن نہیں رکھی ہوئی نہیں کمرے ہی ہے اس وقت دے پادریاں نے کہہ دیتا سی کفر بول دے کہ بائبل تو الٹ بول دے سڑھی بائبل کہیں دیئے رکھی ہوئی ہے سڑھی بائبل کہیں دیئے یہ چپٹی ہے اور سڑھی بائبل کہیں دیئے یہ غالبن چار ہزار سال ہوئے ان چار ہزار سال پرانی گل بنی ہے یہ گلیلیوں کہیں دے نہیں ارما خرما سال ہوئے نہیں بنی ہے یہ کہیں دے گول ہے یہ کہیں دے کمرے ہی ہے اب دی گیا تلی عرص کنا جنہاں نے تیاس پڑے ہونے اس بڑے سینٹسٹ نو جیل دی تنگ تاری کوٹڑی سڑھ دیتا گیا اسی اکھے اسی اپنے بول واپس لے پر وہ ترلے لیندہ رہے ہیں میں ایک دور بین بنائی ہے میرے نال اوپر گمبت تے چڑھ کے ذرا دیکھو تے سہی زمین نو سنسار نو ویکھن دی کوشش کرو اس دور بین دے نال تو انو اندازہ ہوئے گا زمین گول ہے چپٹی نہیں ہے یہ رکی ہوئی نہیں یہ گھوم رہی ہے تے پتہ ہے پادریہ نے کیا کہ شیطانی آل ہے سڑی شردہ ڈولان دے یہ شیطانی آل ہے گرو دی اے ویچار جد میں اس ڈانگنال بھارت دے کونے کونے چھ رکھی گستاخی ماف سواو گلہ گی زمان تے سواستان میں پچھے نالما میرے خلاف بھی ایک کتاب چھاپی گئی چھے سو ست سو سفی دی اور اس کتاب دا نا ہے ایک وڈے ٹول دا پول کھول دیتا مفت ونڈی گئی انجھ کوئی چھے پائے تے گھٹتو گھٹ تین چار لکھ روپے دا اس دیتے خرچ ہے جتنی ونڈی گئی جتنا سونا اس دا ٹائٹل بنایا گیا اور اس دیچ میں گھنٹی کی تی کھٹتو گھٹ پانچ سو تو وڈ گالا میں نکڑی آنیا نماز نہ پڑھ رہی ہے یہ کتھا دا ٹائٹل ایسی کہ خدا رب جڑا وہ ہر تھاں تے تو رکھو والا ہے ہاں جی میں انہوں نے دو چیز آنیا ذکر کیتا ہے پہلے تو میں ایک چیز تو ہے کہ جڑی سارے دنیا مان دی کہ رب ہر تھا ہے دوسری کیتی انہوں نے گروہ دے بارے میں بچے تھوڑا یہ ایڈ کرنگا باقی تسی اپنے جڑا توانی سمجھے میری سمجھے مطابق جڑا گروہ نا نے گیا نا ہر تھا مجود ہے بندے دے نا میرے سمجھے لگے اے وے کہ اپنے جڑا نے گھان نالج علم دیتا ہے نا اپنے چلے نوں یا بندے نوں اندے ذریعے دے نالے جنوں وہ فیصلہ کرن لگا اندہ جڑا گیان دیتا ہندہ گروہ نہے اندے ذین چاہد دا اسے اپنے فیصلہ کر دا او اندہ مطلب ہے کہ اندھے نالے تو اٹھے کہاں نا مطلب کہ گروہ ایک علم ہے مطلب کہ گروہ ایک علم ہے جڑا مطلب کہ گروہ نے اپنے بندے نا جڑا چیلے یا جڑا منہ نا لائنا انہوں دیتا ہے جڑا علم دے اندے تھرو جڑے فیصلے کردہ ہے اس ویہا تو اندے نال مجود ہے فیدیگلی نہیں مجود جسنا راب مجود ہے اے میرا مطلب کہ ایک ذہن ہے یا منہوں یہ سمجھے اس قطعہ دے ویچ گالے نا نگیتی اکبر دی اندہ نا ایک چوٹھا انہیں دین پھلایا سی جنہوں دین نے الہی کہندے سی اندے ویچے وہ جو دو آیا نا یہ تھے ہندوستان دے ویچے تھے انہیں دیکھا کہ بہت زیادہ ہندو نئے تھے تے کیوں نہ میں ایسا دین کرنا کہ ہندو منہوں فالو کرنا تے میری جڑی مشہوری ہو زیادہ ہو جائے تے میری طاقت زیادہ ہو جائے انہیں پھر نمہ دین کر لیا دین الہی جیتے رحیم جڑا کہہ رہے کہ اندے دربار چی رہندہ سی انہیں اکھا ہے نہیں منہوں رب نے سمجھ بوئی دیتی ہے منہوں اکھاں دیتی ہے میں تینوں پیغمبر نہیں منا گا کیونکہ مسلمان آنے کے اپنے مسلمان جائے گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے نا اس طرح پھر گالے نا نے کیتی ہو زمین والی یا یا کہ زمین جڑی چپٹی ہے یا زمین گولے یا یا زمین الیپٹیکل شیپ چھے بیزی بھی شکل چھے بیزی جو میں انڈا نہیں دا اس طرح ہے مطلب کہ ایک تے کہ یہ علم عام ہو گیا نا ہوں نا انہوں نے کہا نا مطلب ہے کہ بھی جدوں کوئی نمی گالک آردہ نا بندا اُدھے خلاف دنیا ہو جاندی یہ جدوں انہیں کہا سی بھی کہ زمین گولے اُدھوں کسے نہیں سی پتا بھی گولے انہوں نے ہر بچے انہوں نے بھی پوچھلو ہے جڑا مطلب ہوں کہ پہلی کلا آدھا بچے وہ بھی کہتا ہے تو پھر ایک کی فرق ہے کوئی کندر زمین گول ہے کوئی کندر لکھتا ہے ایسانی سمجھ یہ جڑی ہے نا ہوئے کہ انہوں جڑی نمی چیز ملتی ہے نا پہلے انہوں نے انہوں ڈنائی کرنا ہے سیپٹ نہیں کرنا یہ ہی چیزیں جڑیاں وہ ایستا ایستا جدوں عام ہو یعنی پھر منگل لگ پہندہ ہے اچھا اچھا تو وہ پھر گلیلیوں نے سزا بھی دیتے گئی ہیں گلیلیوں جڑا ہے یا یا انہوں نے ایک فارمولا ہے کہنے دینے کہ اس بندے نے کیا سی کہ منو نا تُس ہی اگر زمین دے بار کھڑے ہوں وہاں سے جگہ دے دو نا تے میں فلکرم تے انہوں نے ایفٹ لگا کے نا ایک راڑ دے دے وہ انہوں نے کیا سی تے فلکرم زمین اٹھا دے مانگا یہ نا کہ میرے کو اتنا پاور فل فارمولا بہت بہت بڑا سائنس ہے نا انہوں نے بڑا رولے لیکن لوگ انہوں نے نہیں ماندے جی گیان ہے اسی ہوتے کو دے علم ہے ایسی تے یا یا یہ نا ویڈیو نا اپنے اتھے انڈ کرنا پیا کیونکہ اپنی ویڈیو کافی ساری لمبی ہو رہی ہے شاید آپ اندھا دوسرا پارٹ آپ دیکھاں گے کیونکہ اصل ٹوپک دی طرف گیانی سنسنگ مسکین ڈی جا رہے ہیں فیلال کیونکہ انہوں نے گا لوگ کافی ساری لمبی ہو کہ پھر انڈریجن نے چھوڑ کر دینے تو آپ اندھا دوسرا پارٹ بھی کل تک اپلوڈ کریں گے ملنے نمی